بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے آر ایل سی سیری سرکٹ کے بارے میں بات کی تھی اور اس سے ہم نے فیز انگل ایمپلیچوڈ وہ ڈیفرینشل ایکویشن کے طرح جو ہے ہم نے ملم کیا تھا اور آر ایل سی سیری سرکٹ کو ایکسپٹنس سرکٹ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے الگ الگ یعنی ریزیسٹو ایلیمنٹ کا الگ کیا تھا کہ پیسٹو ایلیمنٹ کا الگ کیا تھا انڈکٹو ایلیمنٹ کا الگ کیا تھا اس کے بعد پھر آر ایل ایک ہٹا آر ایل سیری سرکٹ یا آر سی سیری سرکٹ یا آر ایل سی سیری سرکٹ اور پھر اس کی پرل فاں میں بھی بات ہوئی تھی تو آج ہم نے یہ فیزر ڈیاغرام کے مدد سے ہم نے اس کی ایمپلی چھوٹ جو ہے ایمپیڈنس جو ہے فیز انگل ہم نے ملوم کرنا ہے یوزنگ آ گرافیکل میتڈ یہ میتڈ جو ہے کافی ہلپفل ہے بنسبتہ ڈیفرینشل ایکویشن کے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انسٹینٹینس فیلی آف کانٹ کو ملوم کروں آپ چاہتے ہیں کہ میں انسٹینٹینس فیلی آف ہولٹیج کو ملوم کروں تو فیزر ڈیاغرام کی مدد سے آپ اس کو ایزیلی ملوم کر سکتے ہیں بجائیے کہ آپ لینٹی کلکولیشن کریں ڈیفرینشل ایکویشن جو ہے وہ اس حیمال کریں اور پھر آپ اسے ایمپیڈنس ملوم کریں اسے فیز انگل ملوم کریں تو یہ ایک سیمپل وے ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے یہی ایکویشن جو ہے یعنی یہ ایمپیڈنس والا یا فیز انگل جو ہے ٹینجن فائل اس کو ہم نے تھوڈیفرینشل ایکویشن ملوم کیا تھا اور آج اس کو ہم تھوڈگرافیکل وے جو ہے یعنی گرافیکل انیلیسیز انڈ فیز انگل آف آر ایل سی سیری سرکٹ آج ہم تھوڈگراف اس کو ملوم کر رہے ہیں فیزر انگل جو ہے فیزر ڈیاغرام سے اس کو کر رہے ہیں یہ میتھڈ کافی آسان ہے ان آردردی کو فائیڈ ویلیوا آف ایمپیڈنس افی سرکٹ اس ویلیز آف آل تینجن فائل دیردیز وائی آئی ہیو آئی ایوٹ اینہیر دیبری بسم آف ایسی سرکٹ بکم ویری سیمپل افو وولٹیش انکرنٹ آر کانسیل گز آفیزر کونٹیٹیو یعنی یہ آپ کی پاس بہو سیمپل ہو جائے گا کہ اگر آپ والٹیج اور کونڈ کو فیزر کونٹیٹی جو ہے یعنی فیزر ڈیاگرام سے آپ اس کو سال کریں اگر آپ فیزر کونٹیٹ کو اسے مان لکھ رہے تو کیا ہوگا تو ہم نے کسی سرکٹ کی جو انیلیسز کرنی ہے یعنی آپ نے ریل سی کی ایمپیڈنس ملوم کرنا ہے آپ نے اس کی پاور فیکٹر کے پاور پاور ڈیسپیشن کی ویلیو ملوم کرنی ہے ایبریج پاور آپ نے فیز انگل کی ویلیو ملوم کرنی ہے تو آپ اسے کو اگر آپ کھنٹ اور والٹیج آپ کے پاس جو ویرینگ کونٹیٹیز ہے اگر آپ اس کو اسے فیزر کونٹیٹی لے لیں یعنی روٹیٹنگ ویکٹر ڈیاگرام روٹیٹنگ ویکٹر ڈیاگرام تو یہ بہت ہی سیمپل ہوگا اگر آپ اس کو اسے فیزر کونٹیٹی نہ لیں تو آپ نے کسی سے ملوم کرنا ہے ڈیفرنشل ایکویشن سے اس کو ملوم کرنا ہے اب آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے یعنی سرکٹ ہے جو آپ کے پاس یہ آر ہے یہ آل ہے یہ سی ہے آر ایل سی آپ کے پاس ایک سرکٹ ہے یا جیسے تشنیزیار تشنیزیری سرکٹ ہے رلسیف تشنیزیری سرکٹ ہے If you have a circuit and in the circuit you have components, resistance, inductance and capacitance if they are connected in series then what will be the value of maximum count, how you can find the impedance of the circuit If you have a circuit, for example, if you have a circuit, only R or C is not It is called Resistor Single Element Circuit or Resistor Circuit If you have a circuit, only R is the circuit If you have a circuit, then what will happen? And if you have a circuit, then you have a circuit and E is how the Sureste is So this two turn passraven on ہوں گے ان فیلسی کیا مراد ہے یعنی ایک ہی وقت میں رائز ہوں گے ان کا مگنیچور ہے اور ایک ہی وقت میں کیا ہوں گے فال ہوں گے یعنی دونوں جو ہے بلکل دونوں کے اگر آپ لینے تو دونوں کا رائز اور فال بلکل ایک ہی وقت میں ہوگا اس طریقے سے یعنی فر اقزامپل یہ آپ کے پاس وی ہے یہ آپ کے پاس آئی ہے تو دونوں کا رائز دونوں کا فال دونوں کا رائز دونوں کا فال ایک ہی وقت میں ہوگا یعنی اگر کھرنٹ انکریز ہوتا ہے تو وی بھی اس کے ساتھ انکریز ہوگا اگر کھرنٹ کا مگنیچور کم ہوتا ہے تو وی کا مگنیچور بھی کم ہوگا تو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سرکٹ میں صرف آر ہو یہ ال اور سی اپسنٹ ہو یہ موجود نہ ہو تو آپ کے پاس ویرنگ کوانٹیٹی جو ہے جو کہ ایک کو وی ہے دوسرا آئی ہے وہ کیا ہوں گے ان فیز ہوں گے یعنی اس کے درمیان فیز انگل کتنا ہوگا زیرو ہوگا یعنی یہاں دیکھیں فرسٹ کیس میں دہ کونٹ ترو آر ان اولٹیج اکراس آر ویل بی ان فیز اٹ آل ٹائم لیکن یہ آر کیس میں ہے ال کیس میں نہیں ہے سی کیس میں نہیں ہے یہ صرف کس کیس میں ہے آر کیس میں ہے یعنی اگر سرکٹ میں صرف آپ آر لے لیں تو اس وقت وی اور آئی دونوں کیا ہوں گے ان فیز ہوں گے اس کے جو میتہمیڈیکل ویلیو ہے وہ اس طرح آئے گا آئی زیکل ٹو آئی ایم سائن اومیگا تی اور وی زیکل ٹو وی ایم سائن اومیگا تی اس میں آئی کیا ہے انسٹینٹینس فیلیو آف کونٹ ہے وی کیا ہے انسٹینٹینس فیلیو آف فولٹیج ہے i am maximum will of current v am maximum will of voltage omega angular frequency 2πf کے برابر ہے تو اگر دیکھیں omega t theta کے برابر ہے theta is equal to omega t اگر angle آپ zero put کریں تو یہ zero ہو جائے گا اب اگر آپ angle جو ہے اس میں 90 put کریں تو sin 91 ہے یہ 1 ہے تو یہ maximum آئے گا یہ بھی maximum آئے گا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ in case of r the current and v which are the varying quantities they are in phase number one second if you come towards inductance you need that inductance is nothing but it opposes the change of current opposes the change of current inductance has is that one which opposes the change in current تو اگر آپ کے پاس change in count ہے تو v کیا ہو جائے گا آگے نکلتا جائے گا اور i جو ہے وہ پیچھے رہتا جائے گا تو یہ دونوں کبھی بھی in phase نہیں ہوں گے یعنی یہاں دیکھیں کتنا مطبع کہ out of phase ہوں گے 90 پہ for example میں نے phaser diagram لیا ہے اگر میں اس کو reference لے لوں یہ والا یہ میرے پاس آئی ہے تو v اس سے 90 degree جو ہے lead کرے گا vl یا پائی بائی ٹو پہ کیا کرے گا lead کرے گا لیکن یہ صرف l case میں کس case میں l case میں تو اس لئے یہاں لکھا جاتا ہے the voltage across l will lead current through circuit by 90 degree or by pi by 2 you need both the varying quantities i and v in case of inductance they will be out of phase by 90 degree are out of phase by pi by 2 now come towards capacitance 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 جو ہے وہ ہمیشہ potential difference میں جو change اس کو oppose کرتا ہے تو اس لئے current آگے نکل جاتا ہے کہ capacitance case میں اور vc جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے تو اس میں اگر current کو آپ پھر دوبارے reference لے لیں تو آپ کے پاس یہ vc جو ہے اس سے current کتنا آگے ہوگا 90 degree پہ یا pi by 2 پہ تو ادھر دیکھیں the voltage across c will always lag behind the current یعنی یہ voltage جو ہے i سے کتنا ligging کرے گا کرے گا 90 degree by 90 degree تو آپ نے یہ دیکھا کہ ادھر rlc میں r میں varying quantity جو ہے i or u یہ in phase ہے ادھر جو mention ہے اور in case of inductance آپ کے پاس vl جو ہے وہ lead کرتا ہے current جو ہے وہ lag کرتا ہے کتنا lead کرتا ہے 90 degree پہ یا آپ کہ سکتے ہیں کہ current is lagging by 90 degree vl is leading by 90 degree اور in case of capacitance جو ہے یہ current جو ہے وہ lead کرے گا 90 degree پہ یعنی یہ دونوں wearing quantity out of phase ہوں گے کتنے angle پہ 90 degree angle پہ یا pi by 2 پہ اور آپ کے پاس vl اور i in case of inductance c بھی out of phase ہوں گے by pi by 2 اور 90 degree جس طرح میں نے منشن کیا ہے اب figure سے دیکھیں hypoten�ی پیتاگور سمرنگ کے مطابق ob square is equal to o a square plus a b square ادھر میں نے لیکھا ہے vl maximum minus vc maximum یہ اگر آپ دیکھیں vl آپ کے پاس نیچھ ہے اور vl آپ کے پاس اوپر ہے تو ایک جگہ اگر آپ لیکھیں گے to vl minus vc یعنی voltage across inductance minus voltage across capacitance اچھا تو وہاں دیکھیں آپ کے پاس o بھی جو ہے یہ under root میں ہو جائے گا o a square plus a b square under the root o a square plus a b square under the root is equal to ob اب یہاں دیکھیں o a آپ کے پاس جو ہے اسی case میں یہ o a ہے اور اسی case میں آپ کے پاس qui a vb ہے تو ادھر دیکھیں یہ vr ہے اور ادھر کیا ہے vl minus vc vc vr جو ہے آپ کے پاس cases کے برابر ہوگا ir کے برابر ہوگا یعنی potential drop cross r om is la kis 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 m r square plus یہ یہ دیکھیں v of r whole square plus v of l maximum minus vc whole square under the root اس میں ھو put کر دیں vr کی ھو ir i square m into r square vr ھو 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 ہوگا اور کیپسٹنس کیس میں کیا ہوگا آئی ایک سی ہوگا آئی ایک سو سی یعنی آر یہ ریزیسٹنس ہے ایک کراس ریزیسٹر ایکس ال یہ بھی ایک ریزیسٹنس ہے بٹ ان کیس آف انڈکٹر اور ایک سی یہ بھی ایک ریزیسٹنس ہے افرڈ بائی دا کیپسٹر ان کیس آف کیپسٹر اس لیے یہ اس کی ویلیو جو ہے وی آر کے جگہ یہ بھی لیو آگئی وی ال کے جگہ یہ بھی لیو آگئی وی سی کے جگہ یہ بھی لیو آگئی اب آئی ایم اس کو میں نے باہر نکال آئے سب سے کامل لیا ہے کیونکہ یہ کی ویلیو تو آئی ایم سکوئر ہوگا تو ادھر آ جائے گا آر سکوئر پلس ایکس ال مائنس ایک سی ادھر جائے گا ہول سکوئر انڈر دی روٹ اچھا یا آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ آئی ایم اس ایکل ٹو ای ایم ڈیوائیڈ بائی آر سکوئر پلس ایکس ال مائنس ایک سی سکوئر انڈر دی روٹ اب اس میں آئی ایم میکسیموم کرنٹ ہے اور ای ایم کیا ہے میکسیموم اٹھے جائے آئی آپ کے پاس انسٹنٹینیس کرنٹ ہے اور وی انسٹنٹینس اٹھے جائے کیا ہے یعنی آپ کے پاس انسٹنٹ تو انسٹنٹ جو آپ کے پاس ویلیو آف وی آرہا ہے یا انسٹنٹ تو انسٹنٹ آپ کے پاس ویلی آف آئی آرہا ہے تو وہ انسٹینٹینیس ویلی آف کانٹ ہوگا یا انسٹینٹینیس ویلی آف اٹھے ہوگا جبکہ وی ایم میکسیمم اٹھے جائے اس کی میکسیمم ملی جو ہے اور آئی ایم جو ہے اس کی میکسیمم ملی جو ہے اب وہ اسی قویشن کو فردر اس طرح لکھا گیا ای ایم ڈیوائیڈ بائی آر سکویر ایکس ال اس سے پہلی کیا تھا کہ ایکس ال اسی کلٹو میگا ال ایکس ال اسی کلٹو میگا ال یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹو پائی ایف ال ٹو پائی ایف ال کے برابر ہے مائنس ون اور اومیگا سی ایک سی جو ہے وہ کس کے برابر ہے ون اور اومیگا سی ایکس ال اسی کلٹو اومیگا ال اور ایکس سی اسی کلٹو ون اور اومیگا سی تو یہ بھی اس میں پٹکی گئے ہیں تو آپ کے پاس یعنی آر سکویر اب یہ آپ کے پاس کیا بنا یہ تو آپ کے پاس پھر impedence بنا کیا بنا impedence r square plus omega l minus 1 or omega c whole square is equal to z impedence کیا ہے in case of r lc it is the combined opposition it is the combined opposition by the resistance inductance and capacitance to the flow of count then what should be the value of impedence in case of r lc series circuit r square plus omega l minus omega c whole square under the root this is impedence کیا ہے آپ کے پاس impedence اچھا تو اس سے پہلے ٹاپک میں ہم نے کیا تھا کہ ہمارے پاس impedence series circuit میں impedence ہمارے پاس یہ کم تب ہوگا minimum تب ہوگا جب اومیگا یعنی x lkc کے برابر ہو xc کے برابر ہو ریزنس ہا کرو کیا ہو ریزنس ہا کرو تو یہ zero ہو جائے گا آپ کے پاس صرف r a جائے گا impedence کم ہو جائے گا یہ اس صرف r تک محدود ہو جائے گا تو current آپ کو کیا ملے گا maximum ملے گا تو اس لیے اسی circuit کا r lc series circuit کا دوسرا نام جو ہے وہ acceptor circuit ہے جبکہ r lc series circuit کا parallel circuit کا دوسرا نام rejector circuit ہے rejector circuit میں impedence maximum ہو جاتا ہے current minimum ہو جاتا ہے resins condition پہ جبکہ acceptor circuit میں impedence جو ہے وہ minimum ہو جاتا ہے اور current کیا ہو جاتا ہے maximum تو گویا یہ آپ کے پاس impedence ہے کیا ہے impedence ہے اب آپ نے اس سے phase angle معلوم کرنا ہے تو tangent 5 کسی کے برابر ہے perpendicular by base تو perpendicular تو آپ کے پاس vl minus vc divided by base vr ہے تو یہ value وہاں سے لے گئے vl maximum minus vc maximum divided by vr maximum تو vl maximum تو im xl کے برابر ہے اسے پہلی کے ادھر ڈالائیں اور im xc divided by im cancel ہو جائے گا تو tangent 5 آپ کے پاس صرف رہ جائے گا xl minus xc divided by r یا xl جو ہے omega l ہے xc minus omega c divided by r تو گویا اس طریقے سے آپ phase angle بھی معلوم کر سکتے ہیں اور impedence بھی معلوم کر سکتے ہیں اچھا at any instant the rotation of op is omega t اگر اس طرح یہ diagram دیکھیں یعنی ہر لمحہ پہ جب یہ op rotate ہوگا تو کتنے اگر بنائے گا omega t بنائے گا the rotation of o a will be omega t minus 5 اگر یہ 5 ہے تو o a کا angle کتنا آئے گا omega t minus 5 the projection o a and op and y axis will give instantaneous value of current and voltage جسے کہ میں نے بات کی for example آپ نے یہاں سے projection drop کرنا ہے ادھر drop کرنا ہے ادھر دھر کرنا ہے تو یہ instantaneous willio دے گا اور یہ اس کی maximum value ہے یہ آپ maximum value of current آپ پاس آئے گا تو آپ کے پاس ایکویشن ہم نے کیا ہے کہ i is equal to m sin omega t minus 5 e is equal to m sin omega t اگر اس i m ki value جو ہے اس میں output کر دیں تو آپ کے پاس آئے گا e m divided by r square plus omega l minus 1 omega c whole square sin omega t minus phi کے برابر ہوگا so this was about the graphical analysis in phase angle of r l c c circuit ختم شکر